سنگر اور بگ بوز چودہ کے اس فرشٹ رن اپ رہے راہل بید آج کل اپنی پتنی دشا پرمار کے ساتھ مال دیپ میں ہنیمون کو کافی انجوائے کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے اپنی ٹریپ کی ایک سے ایک شاندار فوٹو بھی شیئر کی ہے دونوں اب اپنے ہنیمون سے باپس آ چکے لیکن اب انہیں ایک بات کی چنتہ ستا رہی ہے دراصل مال دیپ میں چھکیوں کے دوران دشا پرمار نے کافی دھوپ میں انجوائے کیا اس کے چلتے انہیں ٹیننگ ہو گئی ہے اسی ٹیننگ کی تصویر انہوں نے اپنے اسٹاگرام اکان پر شیئر کی ہے پیلے رنگ کی ڈریس میں دشا کافی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن ٹیننگ نے ان کی چنتہ بڑھا دی ہے آپ کو بتانے کی اپنی مال دیپ کی ٹریپ کے دوران داہل بید اور دشا نے خوب انجوائے کیا دوران دونوں نے اپنی خوب صورت تصویروں کا شیئر کی اب دونوں ایک سے خوبصورت ڈریس میں کافی اچھے لگ رہے تھے اپنی ٹریپ پر انہوں نے اسکوبا ڈائیونگ کی اور رومنٹک ڈیننگ ڈیڑھ رہے جیئے دوستو راہل بید نے دشا پرمار کو شادی کے لیے پھر پوز بگ بوز چودہ میں کیا تھا اس کے بعد انہوں نے باہر آکر سولہ جولائی دوزار ایک کس میں شادی کی تھی اب دونوں اپنے ہانیمون کے انجا کرنے مال دیب گئے جہاں انہوں نے کافی جوائے کیا دوستو دوستو ابی نیتری کنوپریہ پنڈیت نے پریہ کی ماں میرا سود کی بھومی کا نبائی ہے چار بیٹیوں کی دیکھ بال کرتے ہوئے بہر ایک خوشحال جیون جیتی ہیں جبکہ ان کے پتی نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی چار بیٹیاں تھیں ممبائی ایک اکٹوبر ابی نیتری کنوپریہ پنڈیت نے پریہ کی ماں میرا سود کی بھومی کا نبائی ہے چار بیٹیوں کی دیکھ بال کرتے ہوئے بہر ایک خوشحال جیون جیتی رہی جبکہ ان کے پتی نے ان کو اسے لیے چھوڑ دیا شو میں آخرکار اپنی بیٹی پریہ کی شادی کے لمبے سمیت سے لمبت سپنے کو جیتے ہوئے میرا اپنے ایموشنل کو ہینڈل کرتی نظر آئے گی اپنے چریت اور شو کے برطمان ٹریک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کنوپریہ ساجہ کر دی ہے کہ سود پریبار اپنے جیون میں ایسے موڑ پر ہے جہاں اچانک رام کا ایک شاندار میچ ان کے راستے میں آ جاتا ہے پیسہ مک آکرشک نہیں ہے رام واسطہ میں ایک اچھا انسان ہے جو بھی کرتا ہے جس طرح سے بہ بیوین پرستیدیوں میں پرتکریہ کرتا ہے بہ تاریخ قابل ہے بڑے اچھے لگتے ہیں سونی انٹرٹینمنٹ ٹیلی بیزن پر پرساریت ہوتا ہے جیون دوستو